جوڑی ویڈنگ فرینڈز اندولن سے جڑے پہلوں پر بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ ویڈ فاؤنڈیشن نے یہ کیوں محسوس کیا اس کی ضرورت ہمیں کیوں پڑھی کہ ہم ان محلہ محلہ دونے والے جو محلائیں اور لڑکییں ہیں اس سمودائے کی ہم ان کے ساتھ اس اب بھیان کو شروعات کریں اور ہم بہت سالی باتوں پر چرچہ کریں گے اور میں بھی اپنے آنوبہ آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کروں گا اور بیچ بیچ میں یہ ایک انٹرویو نہیں ہے یہ ایک جسٹ کنورسیشن ہے جس میں ہم لوگ اپنے اپنے آنوبہ رکھیں گے ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے اور اس میں تھوڑا سمیں آپ لوگوں کو اس کنورسیشن کے بعد کوشن کے لیے بھی دیا جائے گا اگر آپ لوگوں کو کچھ سوال پوچھنے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم آپ لوگوں کو ٹائم دیں گے اور اسی طرح آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ سنستہ کے پیچھے ایک اتحاس ہوتا ہے اور اسی طرح ایک سوچ ہوتی ہے کسی بھی آندولن کے پیچھے کسی بھی ابھیان کے پیچھے اور تو آج ہم چاہیں گے کہ باریکی سے سوچکار سمدائے کی جو مہلائیں اور لڑکییں ہیں جو ان کی استطیق ہے اور ان کی سمجھ سے آئیں جو ہیں اس کو اجاگر کریں گے اور منجولہ میم کا جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ ان کا آلماس تیس سال کا انوبہ ہے اور اس شیطر میں وہ کام کر رہی ہیں لگ بھک تیس سالوں سے اور کام سے جڑے ہم اس سمدائے کے ساتھ نزدیک سے کام کر کے کس طرح کیا انوبہ محسوس کیا ہے ہم ان پر بھی بات کریں گے اور ان کے انوبہوں کو سازہ کریں گے تو میں چاہوں گا کہ منجولہ جی آپ سے کہ آپ کے آپ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے آپ نے کب محسوس کیا کہ دلیس سمدائے کے بیچ بھی غیر برابری ہے جیسے کہ اور غیر برابریوں کی ہم بات کرتے ہیں مگر دلیس سمدائے کے اندر بھی غیر برابری ہے تو اس کو آپ نے سب سے پہلے کب محسوس کیا شکریہ ریحان سب سے پہلے آپ سبی کو جیبیم آداب آج ایک بڑا موقع ہے کہ جہاں پر ہم دونوں ساتھی آپ سے بات کریں اور جو ریحان نے مجھے پوچھا تو مجھے اپنا بچپن سے میں شروعات کرنا چاہتی ہوں میں اسی سمدائے سے ہوں میں دلیس سمدائے سے ہوں اور مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی ریحان میں شاید آٹھ نو سال کی تھی اپنے گاؤں جاتی تھی اتر پردیش میرے پیرنس گجرات میں موو کرے تو ہم لوگ ہمارے گاؤں جاتے تھے تو ہمارا جو محلہ تھا اس کے باجو میں ہی جو محلہ تھا وہ سچکر سمدائے کا تھا تو ایک چیز تو مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ ہم سے کچھ الگ کام کر رہے ہیں اور ہمارا گھر اور ان کا گھر کے بیچ میں ایک دوری کیوں ہے تو وہ ایک مجھے پہلے حساس ہوا دوسرا جب میں پڑھائی کر رہی تھی اور میں انوشناتک کر رہی تھی ماسٹرز کر رہی تھی سوشل ورک میں امروڈا میں اور ہم لوگ جب فیل ورک کرنے جاتے تھے تو میرا فیل ورک جو تھا ایک سلم میریہ میں تھا جس کا نام ہے پینشن پورا سلم تو پینشن پورا سلم میں میں نے ایک چیز نوٹیس کی کہ وہاں پر اگر بجے پت وہ پہچان کی جو بات آتی ہے لوگ کیا کہتے وہ ان کی کاس سے نہیں پر وہ جو کام کر رہے تھے کہ جو سفائی کا کام کر رہے یا گندگی اٹھانے کا کام کر رہے تو ہم لوگ واہاگ جاتے تھے تو ایک دن مجھے انہوں نے کچھ کھانے کے لیے دیا جو مٹھائی جیسا تھا جو دیوالی کے بعد انہوں نے مجھے دیا تھا تو وہ مٹھائی کھائی میں نے اور میں گھر گئی اور اپنی ماں سے میں نے کہا تو میری ماں کا ریاکشن یہ تھا کہ لے کے آتے ہیں تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے اور تو یہ دوسرا احساس ہوا اور جب میں 92 میں ایک سنستہ نفسرجن گجرات میں اس سنستہ کے ساتھ جڑی اور میں جب گاؤں میں جانے لگی تو وہ ہی میں نے چیز نوٹس کی ریحان کی محلے الگ ہیں اور جہاں پر جو سچکار سمودائی کا جو محلہ ہے وہ سب سے کم بکسیت ہے تو اگر آپ کو جاننا ہے کہ جاتی بیوستہ کوئی گاؤں میں سمجھ نہیں ہو تو سب سے کم جہاں پہ وکاس ہوا ہے جہاں پہ سب سے کم لوگوں لوگوں کے جو مکان ہیں وہ بہت ہی کچھے ہوں گے یا رستہ نہیں ہوگا یا بجلی نہیں ہوگی پانی کی سوویدہ نہیں ہوگی بچے ایسے کھیل یہ کمیونیٹی تھوڑی الگ ہے چیزیں میں نے بھی کچھ محسوس کریں جب میں یوپی میں گیا تھا کچھ گاؤں میں تو چوکانے والی چیزیں تھی یہ آپ نے کیا دیکھا وہاں پر یوپی میں میں نے یہ جو آپ نے بتایا کہ جس طرح سے وہ کمیونیٹی بلکل الگ ہے شہر سے بلکل جو گاؤں ہیں بستی سے بہار بلکل اور کچھے سڑکی ہیں ان کا زیادہ بھیکاس بھی نہیں ہو ہے اس طرح کی چیزیں میں نے دیکھی میں آپ نے بہت صحیح چیز بولی کہ لوگ وہاں سے نہیں گزرتے ہیں کیونکہ یہ جو کمیونیٹی ہے اس کمیونیٹی کے لوگ نزدیک نہیں جانا چاہتے ہیں تو یہ کمیونیٹی جو ہے سچکوار کمیونیٹی وہ گاؤں سے الگ ہے دور ہے سب سے دور ہے اور اگر وہ کسی کے نزدیک جاتے بھی ہیں تو لوگ ان کے گھرنہ کرتے ہیں یعنی ایک سمیہ تو ایسا بھی تھا کہ پانی اپنے آپ کو شد کرنے کی لوگ کوشش کریں گے اور گالی بھی کر دیں گے بہت پورا لگتا دیکھ کر کہ اس کمیونیٹی نے ایسا کیا ظلم کیا کہ لوگ ان کے ساتھ ان کا ترسکار کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کہاں دکھائے دیں گے جیسے گاؤں میں گئی تو پنچائت کی صفائی کرنا پنچائت کے باہر ہی ٹوائلٹ کی سفائی کرنا اور مجھے جو چوکا نے دینے بات تھی جو میرے دھیان میں آئی وہ کہ وہ لوگ ایسی چیزیں کر رہے تھے جو شاید کوئی نہ کرنا چاہے جیسے جو برائی لوگ رکھ اور آجو باجو کپڑا لگا دیا اور ان کو جو استعمال کرنے والی راج سماج یہ ایسے انہوں نے ٹویلیٹ بنائے ہیں تو اس کی صفائی بھی ہاتھوں سے ہماری عورتے جو ہیں جھاڑو اور ایک ٹوکری لے کر ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے جس سے وہ صفائی کر رہی ہیں تو یہ ستھی میں نے دیکھی رہا اور میرے کو بہت ہی اچمبت ہوئی مطلب کی اس طرح کی بھی پری ستھی کی ہماری عورتیں ہماری لڑکیا یہ اتنا گھندا کام کر رہی ہیں اور شاید لوگ ان کو ان کے جاتی کے وجہ سا زبردستی ان کے پر یہ تھوپا گیا ہے کہ تم یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اگر تمہیں اس گاؤں میں رہنا ہے تو تمہیں یہ کام نہیں کروگے تو تمہیں گاؤں چھوڑ نہ پڑے گا اور ایک اور چیز نوٹیس کی مینے رہان کی عورتوں کی ستھی بہت زیادہ خراب ہے آدمیوں سے مطلب آدمیوں کی ستھی ہے خراب لیکن جب عورتوں کی بات کرتے تو میں نے خود نوٹیس کیا کہ مر جاتے ہیں جب آپ جاتے ہو کاربن مونوکسائید گیس ہوتی ہے تو اگر پتا نہیں چلتا اور زیادہ تر لوگ کیا کرتے کہ جو مین ہوتا ہے اس پر دی سلائیز کرتے دیکھنے کے لئے کہ اوپر گیس ہے یا نہیں اگر ہوتی ہے تو جب ماتشز جلاتے تو اس سے پتا چلتا ہے کتنی بار نہیں پتا چلتا رہا اور اندر جاتے ہیں ایک کے بعد جاتے ہیں ایک اگر نہیں آتا تو اس لئے دوسرا جاتا ہے اور دوسرا اگر واپس نہیں آتا تو تیسرا جاتا ہے اور مجھے پتا ہے میں آتا آتا بہت دکھ ہوتا ہے کہ لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اس کٹھینائیاں سے یہ لوگ زندہ ہیں اور لوگ انہیں انسان مانتے ہیں یا نہیں اور مجھے یاد ہے رہان کی انیس سب پچانوے میں جب ہم نے انسان کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جب تا ہے اور سب رہان بتائیے آپ کچھ کہہ رہے تھے ہاں میں کہہ رہا تھا انسان کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں بہت زیادہ اور یہ ستی جو ہے وہ ستی سے جو لوگ گزر رہے ہیں ہم شاید ان کو پیسے ان کی ستی ہے اس کو جاننے بھی کوشش نہیں کرتے کیونکہ بہت کم لوگ اس سمودائی کے نزدیک جاتے ہیں اور آپ نے کہا کہ دیکھا کہ دلیتوں میں بھی ایک حیرر کی ہے اوچ نیچ ہے وہ بہت کلیر ہے اور گجرات میں زیادہ تر گاؤں میں لوگ جو کوئی کسی بھی مرطی ہوتی ہے تو دلیت سمودائی کے لوگ اسے دفنات ہیں تو جو سوچکار کمیونیٹی کے لوگ ہیں ان کے لئے الگ سمشان ہیں تو باقی جو دلیت ہیں دوسری چاہتی ان کا سمشان الگ ہے لیکن جو سوچکار کمیونیٹی ہے ان کا سمشان الگ ہے تو اور ایک اور چیز میں نے دیکھا کہ لوگ جو لوگ صفائی کام کرتے ہیں یا یہ میلات ہونے کا کام کرتے ہیں انہیں لوگ جب ان کی عورتیں بچیاں ہیں وہ صبح اٹھ شرامن لینے جاتے شرامن یعنی صبح کھانا تو جیسے جو جہاں جہاں وہ صفائی کرتے وہ ان گھروں میں جاتے ہیں تو وہ کھانا جو انہیں ملتا ہے وہ کھانا اتنا مجھے نہیں لگتا کہ سوست وقت لئے کھانا ہوگا کیونکہ کسی نے کھا کے جو بچہ ہے وہ دے رہے ہو آپ کسی کو تازہ کھانا نہیں دے رہو تو یہ چیزیں میں نے دیکھی اور ایک برتن میں چاول بھی ڈالتے ڈال بھی ڈالتے ہیں روٹی بھی ہوتی ہے ان کو گھر لے کے آتے ہیں اور وہ ہی تھنڈا کھانا جو ہوتا ہے گرم نہیں کرتے ویسا ہی کھانا وہ کھانے مجھے اتنا برا لگتا ہے کیونکہ ابھی بھی وہ پریشتی ہے کہ لوگ آدھاریت ہیں ایسے کھانے پر اور شام کو اس کو وادو کہتے ہیں جب رات کو وہ لوگ سب لوگ کھانا کھا لیں گے اس کے بعد جاتے ہے کھانا لینے کے کھانے کے لیے اور ایک طرف ہمارے سوچ کھانے کے لوگ ہیں مطلب بہت ہی دینی ستی ہے اور آپ سمجھ سکتی کچھ مائلہوں سے جب میں گیا تھا تو ان لوگ سے پوچھا تھا تو ان نے بتا ہے کہ جب ہم کرتے تھے تو اس طرح کھانا ملا کرتا تھا پہلے اس کے بعد پیسے ہوئے تو بیس روپے مہینہ ملا کرتے تھے جو مائلہ ڈھائی ٹوائلیٹ ساف کرنے کے بیس روپے اور پھر ان نے کہ جب بہت زیادہ بڑھ گیا تھا پچاس روپے کرتے تھے ایک مہینے میں آپ ڈھائی ٹوائلیٹ ساف کرو گے اور جگہ ابھی بھی وہ پریکٹس ہو رہی ہے جو کچھ دبنگ ٹائپ کے لوگ جہاں پہ مجیوریٹی ان لوگ کی جاتے ہیں تو وہ لوگ آج بھی جان کے وہ ڈھائی ٹوائلیٹ رکھے ہوئے ہے جی آپ جو کہہ رہے ہیں ریحان وہ آپ کہہ رہے ہیں پچاس روپے تک ان مہینے کا دیا جاتا ہے جہاں پہ 5 روپے مہینے ملتے تھے 5 روپے 5 روپے میں اور جو کام جو دیتے تھے لوگ وہ گاؤں کی پنچائت دیتی تھی 5 روپے میں یہ عورتے باس کی ٹوکری اور جھاڑو لے کے میلا جو ہوتا گندگی اس کو اٹھاتے تھے ہاتھ سے چھو وہ میلا ہی ہے جرور نہیں کہ اس کو سر پہ اٹھاؤ تو ہی ڈھونا کہ لاتا ہے میلا ڈھونا تو وہ عورتے میں دیکھا رانپور گاؤں میں 5 5 روپے میں 40 ڈھر کی عورتے تھی پنچائت انہیں دے رہی تھی پنچائت سے انہوں نے مانگا کہ جھاڑو دیجئے تاکہ ہماری جھاڑو ٹوٹ دی ہے تو ہماری سفائی کرنے میں دکھت آ رہی ہے پنچائت کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں بجٹ نہیں ہے تو اور آپ سوچو بارش میں کیا ہوتا ہوگا بارش میں ابھی بھی ایسی عورتے جو باسکیٹ لے گمتی ہیں میلا جاتا ان سے کیونکہ اتنا گندہ اتنا بدبودار کام ہے مطلب لوگوں کو الٹی آتی ہوگی اور پہلی بار جب کتنے عورتوں نے کہا کہ ہم نے شاید اپنے مہیکے میں نہیں کیا لیکن سسورال میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ کو اس گھر میں رہنا ہے تو آپ کو گندگی کا کام کرنا پڑے گا آپ ججمانی سسٹم ہے کہ کے بعد آپ نہیں چھوڑ سکتے آپ کو چکر کے اندر فسا کے رکھتے رہو کرتے رہو آپ سوچو وہ عشت اس خود کی ایک اس کو کیا ہوگا اس کے پیچان میں لوگوں نے ایسا بنا دیا کی نئی تو جنمی ہے گندہ کام کرنے کے لئے اور تیری مرتیو بھی ایسے ہی سفائی کام دار کے طرح ہوگی آپ کچھ کہنا چاہے ان کے ساتھ ڈسکرمیشن ہوتا ہے عورتوں جیسے آپ نے بات کری تھی عورتوں کا ہمیشہ ہر جگہ چاہے وہ کسی بھی سمودھائے سے ہوتا تو ان کے ساتھ ڈسکرمیشن ہوتا ہے جب وہ اس سمودھائے سے آتی ہیں تو ان کے ساتھ ڈسکرمیشن تین گناہ یا چار گناہ بڑھ جاتا ہے تو وہ میں نے دیکھا جب میں گیا تو میں نے شاہید ڈومیسٹک وائلنس کی گھرے لیو ہنسا کے پتنی کو مارتے ہیں ماریں گے ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ سیکس کریں گے اس طرح کی دکھت ہی بہت زیادہ آتی ہیں تو ان کا کہنا کہ ہم تو دن میں کما کے بھی لاتے ہیں باہر جاتے پھر کھیتوں پہ کام کرتے ہیں اس کے بعد پھر جب گھر آتے تو ایسا کیسے تو وہ ایک دسکرمیشن کہیں نہیں بڑھ جاتا ہے اور میں آپ سے ایک چیز اور یہ پوچھنے چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ کو کیا لگتا ہے جیسے جو سوچکار سمودائے کے جو مددے ہیں وہ آج تک دلیت آندولن تو ہم کافی ٹائم سے سنتے آرہ ہوتا بھی ہے اور اس میں سب بھاگ بھی لیتے ہیں مگر سوچکار سمودائے کے جو مددے ہیں وہ آندولن کی مددے کیوں نہیں بن پائے آج تک کیونکہ اس سے تو ہر کو ہی جوڑنا جاتا ہے چاہے وہ دلیت ہو یا نون دلیت ہو وہ مددوں سے دلیت آندولن کی مددوں سے جوڑنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سمودائے چھوڑ جاتا ہے پیچھے اور اس کے ساتھ کیوں نہیں چھوڑ جاتا دیکھیں دلیت جو سمودائے ہے وہ homogenous ہے یعنی ہم کہتے ہیں دلیت کی آئیڈنٹیٹی میں ہم سب کو جوڑ دیا یعنی بھارت پہ کہیں گے کہ ایک ہزار سے زیادہ سب کاسٹ ہے دلیت کمیٹی میں اور ہم کہتے ہیں کہ دلیت کے کمیٹی سے لیڈرشپ دکلنی بہت ڈیفکلٹ ہے وہ اس کا ایک یہی کارن ہے جو آپ کہ رہے ہیں کہ دلیت آندولن نے اس سوال کو اپنا سوال نہیں مانا کیونکہ باقی جاتیاں ہیں دلیت سمودائے کی انہوں نے سوچکار کمیٹی کو اپنے سمودائے کا مانتے ہی نہیں بہت کم لوگ ہیں ہماری طرح نیحان جو مانتے ہے کہ دلیت کمیٹی کو اگر ایک طرح سے دیکھنا ہے تو ہمیں نیچے سے اوپر جانا ہے تو زیادہ تر کیا ہوا ہے کہ آندولن جو بھی ہوئے ہیں جو پہلی دوسری تیسری جس میں آتی وہ لیولز جو ہیں انہوں نے سارا ان کو لاب ملا ہے زیادہ تر ہر ایک مددوں میں تو اور لیڈرشپ بھی انہوں نے ہی لی ہے اور دوسرا ایک اور چیز ہے کہ اس میں بھی میل لیڈرشپ زیادہ ہے آپ جانتے ہو میری بات میں بتاؤں گی کتنی دککتیں آتی ایک عورت کمیونیٹی کو لوگوں نے اس طرح سے دبا کے رکھا ہے جب کیا کہتے ہیں اس کو ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کے ساتھ اپنے آندولن میں رکھتے ہیں ایک سیمپل اگزامپل آپ کو دوں کہ ہم نے ایک سٹڈی کی انڈرسٹین گوزرات میں ایک 1589 گاؤ میں بہت بڑی گاؤ میں جا رہے تھے تو ہم نے اس میں رکھا تھا 98 فرمز 98 پرکار کے چھو چھو پہ 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 چیز کو ہم نے باری کی سے رکھا تھا دلیت کمیونیٹی کے ساتھ جیسے ہم نے کہ مندیر پرویش نہیں کرنے دیا جاتا 95% مدہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ کس کو نہیں کرنے دیا جاتا پانی کی جگہ پہ پانی کا جو سپورٹ ہے کس کو پانی نہیں بھرنے دیا جاتا دلیت نہیں دلیت کے بیچ میں بھی جو سب سے لویس کاس ہے آئی تینک بہت چیز اگر پوائنٹ آٹ ہو تو شاید ہمارے دلیت آندولن کی کام کرنے کی رنیت بدل لی چاہیے کیونکہ جس کے ساتھ سب سے یادہ بھید بھائو ہے جس کے سب سے زیادہ ہنسا ہے انیائی ہے تو اس کمیونیٹی کے مددے آپ اجاگر کرو نا آپ کلیرلی مینشن کرو اور ایسا نہیں کہ سرپ یہ study ہر study میں یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے دبی ہوئی communities ہیں دلیت communities میں ان کی study ان کے بارے میں بہت کم آتا ہے کیونکہ وہ studies ہم لڑکی کو اندر بھیج رہے تھے کیونکہ ان کو تم سے ڈر لگ رہا تھا اور وہ لڑکی سچ کمیونیٹی کی تا آپ سمجھ سکتے ہو کہ gender جو aspect within dلیت community ہر ایک community میں ایسا نہیں بٹ جب ایک عورت اور ایک لڑکی جب ایک community کو belong کرتی ہے سب سے lowest community جو جس کو کہا جاتا اس community کو belong کرتی ہے اس کے ساتھ اس کی پہچان ہے اور اس کے ساتھ اس کی شکشہ اس کا وقا سب کو جڑا ہو ہے رہا ہے نا تو گجے آپ نے آپ کچھ بتا رہے تھے آپ بھی گجرات میں کوئی پر گئے تھے احمد میری وزیٹ تھی جو میں اتنے قلیب سے سوچ کر سمدھائی کہ قریب گیا تھا تو جانے سے پہلے میں تھوڑا روستہ کہ مجھ سے بات کریں گے نہیں کریں گے مجھ سے ملیں گے کیوں ملیں گے کیا ہوگا یہ کچھ سوال میرے دماغ میں چل رہی تھے پھر میں گیا جا کے سب سے پہلے ہم نے ہاتھ لیا اور ان نے گلے لگا لیا ان نے گلے لگا ہم نے شروع میں پہلے چونک رہے تھے کہ ہم کون کیسے بھی لگ گئی سب ہم نے گلے لگ لگ تو بیٹھ کے بات کر رہے اور وہ بلکل ہمارے ہو گئے میں تو یہ کہوں گا بلکل تو پورا ہم ان کے ساتھ پھر چائے پی کھانا وانا کھایا بلکل گھول مل کے بات ہوئی جس کام سے ہم گئی تھے وہ پورا ہم کر گئے تو وہ ایک پہلا experience تھا میرا کہ قریب جانے میں دکتیں آ سکتے تھی میرے لئے کیونکہ اتنا قریب کبھی میں گیا نہیں تھا تو اس چیز سے پھر آگے ابھی جو گیا تو وہاں بھی میں نے دیکھا تو کافی ہم لوگ جب ان کے ساتھ رہے تو جس بھی اس لیویل پہ تو وہ چیز اور کافی experiences جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ لڑکیوں تھی اس میں اور مجھے انہوں نے شروع میں باہر بٹھال دیا اور اندر کچھ انہوں نے گیٹ بردہ 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 تھا بند کر دیا اور پھر ہم چاہ رہے تھے کہ ان کا تھوڑا انٹریویو لیں تو ہمارے ساتھ جو ہمارے کلیگ تھی وہ دونوں گئی ہیں اور اتنی دومینی تھی کہ ان لوگوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی ان لڑکیوں سے وہ لڑکییں کافی ٹیلنٹیٹ تھی پڑھنا چاہتی تھی آگے نہیں پڑھ پا رہی تھی اور ان کے جو فادر تھا کا جو فنڈا ہے یو پی میں ہر جگہ لگ بگ سیمی ہیں تو اس وجہ سے وہ اپنی بات نہیں رکھ پئے اور وہ مل بھی نہیں پائیں یہ چیزیں میں نے کافی دیکھی وہا پر کافی الگ ٹائپ کے مجھے انبھاب بھی ہوئے اس طرح کے میں آپ سے ایک چیز پوچھنا نے کیا کیا مجھے آپ نے لئے سوچا تھا جب میں اور تم ٹرائیل کر رہے تھے ہم دونوں اتر پردیش سے ہیں لیکن میرا جنب گجرات میں ہوا ہے ہم نے ہم سنستہ بنائی تین سال ہونے وی فارم ڈیشن کو سب سب سی ادا ہم نے جو ٹرائیل کیا تھا یو پی میں اور اس دوران ایسا نہیں ہے کہ تب بھی مجھے ایساس ہوا لیکن میرے جتنا بھی سال میں نے کام کیا ہے میں ایک چیز جو میں آکڑے پڑھ رہی تھی تو اس میں مجھے پتا چلا کہ یو پی جو ہے جہاں سب سے بڑا دلیت سمودہ ہے وہاں پہ جو ڈھائی لاکھ سے زیادہ لوگ میلڈ ہوتے ہیں اور یہ آکڑے سرکار کے آکڑے تھے تو یہ آکڑے مجھے پتا تھے اور کیونکہ گجرات میں ہم نے میلڈ ہونے پر بہت سارا کام کیا ہم نے جن یاچی کا درز کی تھی گجرات میں تو ہم نے وہ سب کیا تھا اور ریابلیٹیشن کا پورا شروعات کرائی تھی گجرات کام کرتے لیکن سب سے زیادہ ہمیں کام کرنا کیونکہ آپ جانتے ہو کہ وی فاؤنڈیشن ہے وہ مارجنلائز کمیونٹیز کے لئے الگ الگ جو سمودائے ہیں پھر وہ ڈالیت ہے آدیوازی مسلمان ہوں ان تب جوڑ نے کا کام کریں لیکن جیسے میں نے آگے کہا کہ زروری تھا کہ سمجھ نا کہ سب سے زیادہ جس کو ضرورت ہے اس سے ہم شروع کریں اس کی ضرورت کو سمجھیں ہم اور آپ جانتے ہو کہ ہم دونوں گئے تھے رہا اور ہم دونوں جب نوویمبر میں گئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر پورا CRPF کا battalion تھا اور بہت اچھی طرح سے انہوں نے ہم سواغ ہمارا کیا تھا اور جب ہم ملا تھا لڑکی کے پریوار سے تو کتھ ہم دکھتے آئے تھی کیونکہ انہیں کسی پر وشواس نہیں رہا تھا وہ کہ رہے تھے کہ لوگ اپنے لئے آرہے ہیں اپنے سوارت کے لئے آرہے ہیں مجھے یاد ہے اس کے پتہ کیسے گھر کے باہر آئے آدھے گھنٹے تک ہم نے ان سے بات چیت کی اور جب انہیں لگا ہم پر وشواس ہوا کہ نہیں یہ لوگ ہمارے دکھ کو سمجھنے آئے ہمیں سیوگ کرنے آئے پھر ہم دونوں گئے تھے ہمارے زیادہ چوکانے والی بات سمجھ میں آئی تھی بلگڑی کی بلگڑی گاؤ میں جو 10 کلومیٹر دور ہے چھوٹا سا گاؤ ہے تھاکور اور بھرام منو کا گاؤ ہے تو انہوں نے چھوہ چھوکی بات رکھی اس سے مجھے وہ چیزے تو بہت پہلے گجرات میں ہوتی تھی سوچکار کمیونیٹی ہی جو جات کمیونیٹی تھی بھاگ گئے بتایا تھا انہوں نے چار گھر ہی ہیں چار گھر کے ساتھ چھوہ چھوٹ ہوتی ہے کہ اگر وہ دکان پہ جاتے ہیں سامان لینے اور پیسے رکھتے ہیں تو دکان پہ پیسے پہ پانی چھڑکا جاتا ہے مطلب پیچھے کیوں ہے وہ ایک پیچان یہ بھی ہے کہ اس طرح چھوہ چھوٹ ہے تو یہ مجھے ہلا دیا دوسرا کی وہ لڑکی تھی سوچکار کمیونیٹی تھی اور جس طرح سے ہم ابھی تک باتیں کر رہے ہیں آدھے گھنٹے سے وہ باتیں باہر آرہی ہیں کہ یہ لڑکیاں سب سے کم انہیں موقع ملے ہیں یہ عورتوں کو سب سے کم موقع ملے آپ کو یاد ہوگا ان کی ماں تو ہم سے بات بھی نہیں کر رہی تھی کیونکہ اتنی دوکھی تھی بچاری ہے نا ہم نے ان کو شکل بھی ٹھیک سے نہیں دیکھی بعد میں دیکھی تھی اور کس طرح سے ان کو دکھ ہو رہا تھا کس طرح سے لوگ جس طرح سے ان کے بارے میں باہر اپوائے پیلائی گئی کہ لڑکی ایسی تھی اور پریوار اس طرح تھا اور پریوار نے خود لڑکی کو مار راجے میں جہاں تم میں پتا اور مجھے بھی پتا ہے کہ ہمیں کام کرنا کتنا کٹھن ہوگا یا کتنا جتل ہے وہاں ہم نے یہ بات رکھی کیونکہ ہم شاید تم جانتے ہو کہ ہم یہ موتے اس لئے اٹھا رہے کہ ہم آنکھے کھولے لوگوں کی اس میں تنتر کی بھی آنکھے کھولے کی یہ ستھی ہمارے راجے میں ہے یو پی میں ہے اور اس کے لئے ہمیں کچھ اس طرح اٹھا رہے ہو یا ٹوالٹ کی سفائی کیوں آپ ان کو الگ الگ کام نہیں دے سکتے اور اس ہم دونوں نے پلاننگ کی تھی اور اس لئے میں کہوں گی کہ مرلے اتر پردیش اس لئے important ہے کہ ہم کوئی سرکار کے پیچھے ہمیں پڑھنا نہیں ہمیں صرف یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سمجھو اور جتنا میں مانتی ہوں کہ یہ کام کرنا چاہیے میں مانتی ہوں کہ ہم کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ اسی سمودھائی لڑکیا ہیں جو لڑکیوں میں ایک آگ ہے تم نے دیکھا تھا دیپ مالا مالتی میں جو آگ ہے جو کرنے کی کچھ کمنہ ہے وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں ہمارے آندولن کو آگے لے جانے کے لئے اور UP سے شروع کرنا امپورٹنٹ تھا کیونکہ UP سب سے بڑا راج ہے آپ جانتے ہو اور UP کو کیندر ملانا بہت ضروری ہے اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ UP میں تھوڑا بدلاؤ آئے اور لوگ جو سنسطہ ہیں وہاں کام کر رہی ہیں وہ بھی اس کو سمجھیں تمہیں کیا لگتا ہے کیا یہ کرنا ہمارے لئے possible ہے کیونکہ ہم نے UP جیسے راج میں کام کرنا شروع کیا ہے وہ بھی اس مددے پر آہ نو ڈاؤٹ آہ UP میں کام کرنا ویسے بھی ٹف ہے کافی سینیریو کو لے کے بٹ ہمارا مقصد جو ہے وہ اس سمودائی کے ساتھ جو نائن صافی آج سے نہیں برسوں سے ہوتی چلی آرہ ہے اس چیز کو ہم کئی نہ کئی کم کروا سکیں اور ان لوگ کو اس کی بھی اپنی ایک ذمہ داری ہے جس کو سمجھ نہ چاہیے سمجھ کو بھی اور چاہے وہ دلس سمجھ ہو یا دوسرے سمودائے ہوں ان سب کو ایک جو ہاربنی ایک ہوتی ہے ان کے پرتی وہ بنانی پڑے گی اور ان کو جو سرکار تو اپنا کام کرے گی کرے گی مگر جو وہیں سے جو ان کے گاؤں سے ان کے پڑوس سے جو چیز سٹارٹ ہونا چاہیے ہاتھ بڑھانے کی آگے بڑھنے کی یہ چیز ختم کرنے کی مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بھی کافی ضروری ہے اس پہ بھی کام کرنا بہت ضروری ہے یہ چیز اور مجھے لگتا کہ اگر میں بات کروں کہ میں بھی ایو پی سے بلانگ کرتا ہوں تو سبھی لوگ ان مددوں کو جانتے ہیں ان لوگ سبھی بچپن سے دیکھتے چلے آرہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمیں پتہ نہیں ان کے سٹرگل سے ہم انہیں محسوس نہیں کر سکتے ہیں کئی نہ کئی ہم اگنور کر دیتے ہم ڈیلی دیکھ تے اوستیز کو اپنے آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے مگر پھر اوستیز کو کئی نہ کئی اگنور کر چھوڑ دیتے ہیں جو لوگ سمجھ دین شیلے میں ان کی سائیڈ ہو جاتے ہیں بٹ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی ہماری جو ابھیان اس چیز کو گمبرتہ سے لیں اور اس کے لئے تھوڑا سا آگے آئیں اور اس سمجھ آئے کہ کچھ کر سکیں لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پوچھا تھا کہ میں اس ابھیان کو up میں لائے تو آپ کے سوال آیا ہو تھا جب آپ نے کہا تھا کہ میں نے ھائیڈ جو استعمال کر رہی ہوں تو مجھے یاد ہے میں آپ سے پوچھا تھا ہو یہ leave no dalit woman behind کیونکہ جو سایوترا سنگھ ہے ان کے جو sustainable development goals جو وکاس لکش جو ان کے گھٹک ہے اس میں ان کا جو main گھٹک ہے اس میں لکھا leave no one behind جب آپ leave no one behind کی بات کرتے تو اس میں پتا نہیں چلتا کہ کس کو آپ کہ رہے ہو کس کے لئے سب پوری دنیا میں جو سما کو صدا کرتے ہیں اور سوشل سیکٹر میں کافی برچر کے حصہ لیتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی سنس تھا ہے دنیا کی تو اس میں جو کچھ انہوں نے بنائی ہے ایک نردھالت کی ہے کہ یہ کام ہمیں اس اتنے سمیہ تک ہمیں یہ پورا کرنا ہے اس چیز کو ختم کرنا ہے تو جیسے آپ نے بات کیا میں اس ہی کا بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ اتنے سال تک ہمیں یہ کسی کو پیچھے نہیں رکھنا ہے سماج ہر انسان کو آگے آنا ہے ہیں سمائی کہ ڈالی سموڈائی میں بچوں کو انسان مجھے میل کہتے تو مجھے یاد ہے کہ دو ہزار بارہ کی نو کی بات ہے ہماری جو ٹیم ہے نو سجن کی ہم سب نے بارہ جلو میں ادھیان کیا تھا اس وقت اور اس میں ہم نے کتنے بچے تھے آٹھ سو چورہ سی بچے تھے جن کا ہم نے ان کی چھوٹی چھوٹی پروپائلز بنائی تو بچوں نے ہمیں بتایا کہ ہم جب سکول جاتے ہیں تو ہمیں ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ ہم سے ٹوالٹ کی سفائی کرواتے ہیں بلہ آپ سکول پہ بچہ پڑھنے جا رہا ہے کلاس روم میں بیٹھنا ہو چاہیے تو وہ بچے کی آپ ٹوالٹ کو ساف کرنے کو کہتے ہو یا اس کو کلاس روم کی سفائی کرواتے ہو ایک گاؤں تو ایسا تھا سوریدنگر ڈسٹرکٹ میں جہاں پر جو سکول کا جو کمپاؤنڈ ہے نا جو دیوال دیوال کے باہر لوگ ٹوالٹ کرتے تھے اور ہمارے جو بچے ہیں مجھے یاد ہے ایک گاؤں ہے چھاروڑی گاؤں جو سانند بلوک میں آتا ہے آنند ڈسٹرکٹ میں وہاں پر ہم لوگ ایک گھر میں بیٹھے تھے تو بچی سکول سے بیچ میں آگئی مطلب چالو تھا جاری مطلب چل رہا تھا وہ آئی تو بچی کو ہم نے پوچھ آپ کیوں آئے واپس اور وہ لڑکی سوچکار نہیں تھی کمیونٹی کی نہیں تھی تو بچی نے ہمیں کہا کہ سکول میں جو میرے جو ٹیچرز ہیں کیونکہ اس گاؤں میں سوچکار کمیونٹی کے نہیں تھے تو انہوں نے کیا تیچر نے تارگیڈ کیا سینما کمیونٹی کو ٹھیک ہے وہ بھی مطلب اس میں آتے ہیں نیچے لیڈر میں آتے ہیں تو وہ لڑکی کو کہہ رہی کہ مجھے میں سکول میں کلاس روم میں کیسے بیٹھوں کیونکہ میری میرے کپڑے مجھے بدبو آ رہی ہیں میں نے ایسا سفائی کر کے آئے تو رونے لگی تو ہم کو بہت برا لگا تو ہم لوگ سیدھا سکول چلے گئے اب سکول گئے تو بریک ٹھیک ہے تو دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ٹیفن ساف کر رہی تھیں پھر ایک جو کلاس روم تھا اس کا دروازہ بند تھا تو اس کا دروازے کو میں نے لات ماری بڑا گسہ آ رہا تھا مجھ کو میں نے اندر دیکھا تو وہ جو ٹیچر اسکول ٹیچر ہے وہ پیرو رکھ کے ٹیبل پر آرام سے سو رہی ہے اور اس کے برکتن ایک مسلم اور ایک دوسری کمینتی کی لڑکی دھو رہی تھے اور گسہ آیا اور وہ جو اس کا ٹیفن تھا ہم نے اس کو بھی لات ماری تو بھاہر نکل کے آئے بولتے کہ میں سی آر سی کارڈینیٹر کی پتنی ہوں وہ تھی پٹیل کمینتی جس کی بھی پتنی ہو آپ جو کرا رہی ہو بچوں سے وہ بہت غلط ہے آپ ٹیچر و آپ کیا ان کو سکھا رہے ہو تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایسی سٹی ہم نے دیکھی تھی تو وہ جو سٹڈی ہم نے کی تھی وہ سٹڈی سے ہم نے ایک پلان بنایا کہ ہم ان بچوں کے دوارہ ایک ریلی نکالیں احمدابض شہر میں اور 2009 میں جب ہم نے وہ ریلی نکالیں تو ہم نے ایک ٹوپی بنایا تھی لوگ اور وہ ٹوپی بڑی انٹریسٹنگ ٹوپی میں نے آئیڈیا سوچا تھا سپے ٹوپی تھی ٹھیک ہے جس کو ہم گاندھی ٹوپی کہتے ہیں دونوں سائیڈ میں نے بلو میں ہم نے لکھوایا جے بھیم ٹھیک ہے اور ہمارے بچے آشرم روڑ پہ ہمارے بچوں نے ریلی نکالیں تھی اور گاندھی آشرم میں جا کر ہمارے بچوں نے پبلک یارنگ کریں مطلب انہوں نے جنسن ہوئے کہ انہوں نے مائک پہ اپنی باتیں رکھیں وہ کافی کوریج بھی ہوا ہے اس کا مجھے پتا ہے اس کے بعد جو بچوں نے انٹرویوز دیئے میڈیا کو دیئے یا جن بچوں کو کور کیا گیا یا جو بچے بولے ان بچوں کو ان کے جو گاؤں کے جو ٹیچرز تھے یا سرپنچ سے پردھان تھے انہوں نے ان کو کافی ڈاٹا تھا پر کچھ جگہوں پہ یہ پرتھا جو جس طرح سے بچوں سے سفائی کروائی جاتی تھی بند ہوئی پر مدہ یہی ہے ریحان کہ یہ لوگ سوچتے کیوں نہیں ہیں ہم لوگ اس کو commonly allowed کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہو رہا ہے یہ تو کچھ بھی نئی چیز نہیں ہے ہاں یہ لوگ کیونکہ ہمارے جاتی کے نام پر ایک سنسکروتی بنا کے رکھئے لوگوں نے کہ ہاں یہ تو ہمارے سنسکروتی کے ساتھ جڑا ہے جاتی ویورستہ کو ختم نہیں کیا کرے ہیں یہ تو چلتا رہے گا اب آج ہے اور ہمیشہ رہے گا آپ کو کیا لگتا ہے جو میں اپنے بات رکھی کہ یہ آپ نے کیا دیکھا یہ ہی سوچ لوگ رکھتے ہیں کہ کچھ الگ سوچ بھی اب ہیں ایسے لوگ کی جو مانتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے نہیں وہ کچھ ہی لوگ ہیں جو مانتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے شاید ان کی پرسنٹس بہت کم ہے اور باقی زائے تر لوگوں کی تو سوچ یہ ہی اور کچھ جو لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں وہ سوچنا نہیں چاہتے ہیں اس کو لے کے اور پھر جو آپ نے بات کی سنسکرٹی سے جب وہ بات جڑی آتی ہے تو پھر آپ اس میں آرگومنٹس بھی نہیں کر سکتے کچھ وہ کہتے ہیں تب سے چلا رہا ہے یہ ہے وہ تو فیکٹ سوالی سیدھے بتاتے ہیں اور جو آپ نے سکول میں بچوں والی بات کری یہ میں نے ابھی بھی میں نے یو پی میں دیکھا کہ وہ کچھ جگہ انہوں نے ہمیں بتایا جب ہم نے فوکس کی کہ آپ بچوں کو پڑھاتے کیوں نہیں آپ بھیجئے سرکاری سکول میں تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں بھیجیں ہم جب بھیجتے ہیں تو ان سے ٹوائلٹ ساف کیا جاتا ہے جھاڑو لگوائی جاتی ہے صفائی کرائی جاتی ہے ان سے کہا جاتا ہے تم اس کمیونٹی کو تمہارا کام تو یہ یہ تم کیا کرو گے پڑھ لکھ تو ایکزیکٹلی وہی چیز آج کے دور میں بھی ہم اسٹل دوہزار اکیس میں سو کرد ہم آ گئے ہیں بھٹ وہ جو ہمارے جو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری دماغ میں جو بھرا ہوا ہے وہ کہہ پہلے اب بھی ہم بہت پیچھے ہیں کافی پیچھے эк چیزے اس سے کہیں نہ کہیں ہمیں نکلنا پڑے گا اور یہ جو جو لوگ سوچنا نہیں چاہتے ہیں میں تو ان سے کہوں گا کہ آپ لوگ ایک reis بار سوچئے اور کوشش کرئے کہ آپ ان کے ایک بار جا سکے ان کے پاس ان کی بستیوں میں جا سکے ان کے بچوں سے بات کرسکے ان کی بہلوں سے بات کرسکے لڑکی رڑکیوں سے بات کرسکے ان کی چیزوں کو آپ سمجhیں کہ ان کی پریشانی کیا ہے کیا دکتیں تو شاید کہیں نہ کہیں آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جو ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہ نہیں ہونا چاہیے وہ بھی ایک انسان ہے ہمارے آپ کی طرح وہ بھی ایک انسان ہے ان کو ہم کیوں نہیں وہ ٹریٹ کرتے انسان کی طرح اور جو تلیت جو ہیں ان میں بھی جو جو دسکرمنٹ کرتے ہیں ان کو لے کے ان میں بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہم تو یہ ہیں اور ان میں بھی میں نے دیکھا جو اور سمودائے ہیں تو ان کے ٹوائلیٹ بھی وہی صاف کرتے ہیں تو اس بی اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم سے بہت نیچے ہیں تو وہ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں گمبرتہ سے لیں کہ جب ایک سمودائے کی بات ہو رہی ہے جب ہم شب دلت استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک اس کا حصہ ہے ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی چیزوں کو بھی ہمیں آگے لانا چاہیے کیونکہ کچھ جو کاسٹ ہیں دلت میں میں نے دیکھا کہ ان کا اپلیفٹمنٹ کافی ہو چکا ہے مگر یہ جو چھوڑ گئی ہیں جو سمودائے تو ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا اپلیفٹمنٹ کی بہت ضرورت استعمال تو کہیں نہ کہیں ہم ساتھ لے کے چلیں ان سب کو اور جو بھی آندولن ہم کریں جب کوئی مجدے ہمارے ہوتے ہیں کوئی بھیانے تو ان میں ان کو ساتھ لے کے ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں اور جو سب سے امورڈنٹ آپ نے بات کری تھی ایک لیڈرشپ کی جب تک ڈیولپ نہیں ہوگی تب تک اس سمودائے کو کوئی نہیں پوچھے گا اور جو آج کل جو آہ لیڈرشپ جو نکلتی ہے وہ پولٹیکل لیڈرشپ نکلتی ہے وہ ان کا انہی میں سے نکلتے ہیں ان کا ڈیوز کر کے وہ ختم کر دیتے ہیں کچھ نہیں کرتے ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں ایکزمبلز تو ہم جو ایک جو ان کی ماہلاؤں میں جو اسپیشلی ہم نے ایک پروگرام بھی چلایا ہے جو نیتری کی ٹریننگ دے رہے ہیں انہیں لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو وہ کہیں نہ کہیں وہ چیز میں نے اپنے اس پر چرچہ بھی کی تھی کہ کافی چینجز آ رہے ہیں ان لوگوں میں اور کافی اس چیز کو لے کے وہ گمبیرتہ سے آگے آ رہے ہیں اور ان میں کیپیبلٹی بہت ہے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں مگر ان کو موقع نہیں دیے جاتے اور ان کو ہم لوگ برابری میں نہیں لاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا یہ کہ ہمیں موقع دینے کی ضرورت ہے اور ان لوگ سے بھی مجھے کہنے کی تھوڑا سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں ایک چہر ہے کہ روایتوں کی صفحیں توڑ کر بڑھو ورنہ جو تم سے آگے ہیں تمہیں راستہ نہیں دیں گے تو روایتیں کہلتے ہیں جو پرمپرائیں چلی آ رہے ہیں جو پرمپرائیں ہیں تو ان کی صفحیں توڑ کے مطلب ان کی جو لائن ہیں ان کو توڑ کر آپ آگے بڑھئے کہ جو تم سے آگے ہیں تمہیں راستہ نہیں دیں گے تو وہ ہمیں بھی اپنا راستہ اپنا ہف ہمیں لینا پڑے گا آگے بڑھ کے ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں کے من میں بہت زیادہ نراشہ آگئی ہے کہ کوئی بھی جاتا ہے تو ایون میں بھی ملنے گئے تو انہوں نے کہا نہیں آپ کیا کروں گے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ملنے اور وادی کر کے جاتے ہیں مہت لمبے چلتا چلا رہا ہے ہم تو بہت سے دیکھ جا رہے ہیں جی آپ نے جو کہا کہ لوگوں نے اس طرح سے کہا کہ یہ جو چلتا چلا آ رہا ہے اس کے پیچھے مجھے لگتا ہے کہ شاید لوگوں نے اپنی سوچ نہیں بدلی ہیں اور جو پرمپراغت سوچ کے ساتھ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں تو مجھے ایسا شاید لگتا ہے کہ جو اپنے آپ کو امبیٹکرائٹ کہتے ہیں جو میں ابھی کمیونیٹی سے بات کرتے ہوں دلیت کمیونیٹی جو اپنے آپ کو امبیٹکرائٹ کہتے ہیں وہ شاید انہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم جیبیم بولتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو امبیٹکرائٹ کہتے ہیں یا امبیٹکروادی کہتے ہیں تو ہماری سوچ میں کیا یہ چیز آتی ہے کہ ہم جب آندولن کے ساتھ جڑے ہیں تو ہم ہر ایک اس کو اپنے ساتھ میں رکھیں اور ہم جو جس کمیونیٹی کو سب سے زیادہ ہماری ضرورت ہے اس کمیونیٹی کے ساتھ رہ کر کام کریں ہم ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور جیسے تم نے ابھی میں واپس ایک شکشہ کی بات کریوں اور میں ابھی دیکھا کہ میری ساتھی مدھو ہے اس نے ایک میسج کیا کہ ہاں ہم نے ایک فلم بن رہی تھی تو مدھو اسی جگہ سے جہاں پہ جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی میلہ ڈھونے کی پرتھا کی تو مدھو نے جو بات لکھی وہ پورا صحیح اس نے کہا کہ یہ بہت گندہ اور امانویے کام ہے اور لوگ اس کے تارے جو بیوار اپمان جنک ہوتا ہے بھیدواو رکھتے ہیں اور جیسے اس نے کہا کہ جب ہم فلم بنا رہے تھے لیسر یومنز اور اس میں بہت آپ اگر وہ فلم دیکھو گے کافی لوگوں انہوں نے مجھے یاد ہے مدھو کو بھی پتا ہے کہ جب یہ فلم ہم بنا رہے تھے اس وقت جو ہمارے ساتھی تھے نمسا جن کے کارے کرتا انہوں نے بہت محنت کی تھی یہ فلم بنانے میں کیونکہ وہ نزدیک سے شاکے شوٹنگ کروا رہے تھے اس فلم کی اور جیسے اس نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھا پا رہی تھی وہ سچا ہی ہے اور اس فلم میں اگر آپ دیکھیں گے اس فلم کو دیکھنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس فلم میں آپ بار بار اس کو ٹائلٹ کہتے ہیں گندگی کہتے ہیں اس کو آپ دیکھتے رہو گے دیکھتے رہو گے دیکھتے رہو گے مجھے یاد ہے میں نے اس کو پچاس سے زیادہ بار یہ فلم دیکھی ہے اور جب میں یہ فلم ہم لوگ ورکشاپ میں دکھاتے تھے کارے شالہ میں کچھ لوگوں کو اُلٹیاں آ جاتی تھی رہاں اُلٹی ہو جاتی تھی انہیں وہ دیکھ نہیں پاتے تھے اور اس میں ایک بچی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی جس کا نام سنگیتا ہے اور سنگیتا نے اگر آپ انٹرویو سنو گے اس کے اندر سنگیتا کہہ رہی تھی کہ میں تو نرس یا ڈاکٹر بننے چاہتی تھی وہ پڑھائی میں بہت خوشیار تھی اور ٹیچر نے اس کو پیچھے بٹھانا شروع کرا تو اس کا موٹیویشن کم ہو گیا اور بات میں سنگیتا نے پڑھائی چھوڑ دی drop out ہو گئی آپ جانتے ہو کہ سب کہتے ہیں 50% drop out ہے دلیس community میں تو اس میں سب سے زیادہ drop out ہے سکول چھوڑنے کا جو پرمان ہے وہ ان community کے بچوں کا ہے اور سنگیتا جب بلی ہمیں بعد میں سولہ سال کی تھی تو اس نے اس کی شادی ہو گئی بڑھوڑا میں تو ایک یہ بھی دکھ کی بات ہوتی ہے اس میں ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں چھوٹا بچہ ہے آٹ نو سال کا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم انسان مانس تھی کہ ہم انسان نہیں ہیں آپ باری کیسے اگر آپ سمجھو گئے کہ کیسے اس community کو لوگوں نے پور رکھا ہے اور آپ جو اتنی اچھی باتیں کر رہے ہو رہے ہیں جو آپ اتنا سلجی باتیں کر رہے ہو ایک اچھے کاریکر کی بات کر رہے ہو ایک کاریکرتہ کی آپ بات کر رہے ہو ایسے کاریکرتہ ہمیں چاہیے ہیں اور ہر ایک community سے چاہیے ہیں کیونکہ ہم نے پھر label بھی لگا دیا ہے کہ جس جاتی کہ آپ ہو ہو یا جس دھرم کے آپ ہو یا اگر آپ عورت ہو تو آپ انہی کے لئے کام کرو گے اور organizations بھی ایسی بن رہی ہیں انجیوز بھی ایسی کھڑی ہو رہی ہیں ہم نے ایک model create کیا رہاں وہ بھی بہت important ہے کیونکہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دو communities ہیں وہ ایک ہو جن کو politically یا ایسے ان کی پیچان سے divide کر رہے ہیں لوگ بھارت میں یا بھارت کے دوسرے جو کچھ دیش ہے وہ بھی ہمیں سمجھنے کی بات ہے کی ہمارا جو پورا focus ہے ہماری organization کا کہ جو سب سے جنہیں پیچھے رکھا جا رہا اس کو آگے لاؤں اور جیسے تم نے کہا leadership تمہیں یاد ہے ابھی ہم نے لکھناوں میں leadership training کی تھی پہلی کتنی اور پہلی بار ہم جب ملے جو لڑکیوں کا جو کوج کا جو کیا کہتے ہیں جذبہ دیکھا وہ دیکھنے لائک تھا پہلی بار کسی نے ان کے ساتھ اتنے نزدیک سے اتنے پیار سے بات کی اور انہیں مجھے ایسا feeling بھی ہوئی کہ شاید وہ انہیں لگا بھی کہ کوئی ہمارا اپنا ہے تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں تو یہ اس لئے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا رہاں کی جو سوچکار community ہے وہ بھی ہماری اپنی ہے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی یہ پہچان سے وہ بہار نکلے ان کے اوپر سے یہ جو کام ان پر ڈالا گیا ہے اس سے وہ بہار نکلے ہماری مہلائیں جو ہیں community وہ اچھا کام کرے وہ اچھی زندگی جیئے ان کا سواست اچھا رہے انہیں کوئی پریشان نہ ہو ان کے ساتھ کوئی گھرے لو ہنسا نہ ہو کوئی انہیں شراب پی کر نہ مارے کوئی ان کے ساتھ چھوہ چھوٹ نہ کرے انہیں کوئی پیٹے نہیں ان کا ترسکار نہ کرے بہت ساری چیزیں ہیں اسی لئے تو ہمارا ابھیان ہم نے شروع کیا جی بلکل تو انہی کو لے کے ہم لوگ ان کی ہیلتھ میں بھی بہت یشوز آتے ہیں میں نے دیکھا تو جبکہ کچھ لوگوں نے کام چھوڑ دیا تو آپ کافی ٹائم بعد ان کی ہیلتھ یشوز آ رہے ہیں سامنے کافی دکتیں سمجھ سے آئیں بہت ہیں اور مجھے لگتا کہ وقت ہمارے پاس تھوڑی سی کمی ہے نہیں تو ڈسکشن جو چل رہے تو شاید ہی چلتا رہے اور کافی مجدیں ہم سامنے لاسکیں میں بس آپ سے ایک لاسٹ کہنا چاہوں گا کہ ابھیان ہم نے کیوں شروع کیا کہ اس کا تھوڑا سا سنچت میں بہت بریف میں تھوڑا سا بتائیا اور اس کے بعد ہم کوشن اور آنسر تھوڑا سی لے لیتے ہیں لوگ جو کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم سے لوگوں نے جو لکھا وہ اسی کو میں نے لے لیا ہے تو آپ اس کا ٹینشن مت لیجے اور لوگوں نے کمنٹس لکھیں اور ایک جو مدو نے بات رکھی وہ میں نے اس کا جواب شیئر کیا ہے لوگ ہمیں ہماری ہمارے کام کو سرا رہے ہیں تو مجھے اچھا لگ رہا ہے اور بس میں آپ سے یہ ہی کہوں گے کیونکہ ہمارے پاس کچھ آٹھ منٹ ہے آٹھ نو منٹ ہے ایک مجھے مطلب THANK YOU سب کو کہہ رہی ہوں جنہوں نے ہمارا اس ابھیان کے لیے ہمیں اتنا موٹیویٹ کر رہے ہیں شرمشتہ مدو ہیں تھاکور جی ہیں تھاکور سولنکی جی ہیں سوریج جی ہیں پریتی ہیں مونکہ فیضل زبیر رتن پنجا جی ہیں یہ سب ساتھی جو جنہوں نے ہمارے کام کو سراہا ہے ان کو میں جہبیم کہوں گی شکریہ کہوں گے زندہ بات کہوں گی اور ایک اور چیز رہاں ہم کو کیا کرنا یہ دو ہمارے شروعات ہیں آپ جانتے ہو اور یہ جو مدہ ہے جیسے میں نے کہا ایسا مدہ ہے جس پہ ہمیں بہت سرنیتی کے ساتھ کام کرنا ہے پر یہ جو ابھیان ہم نے بنایا سوشل میڈیا پہ وہ اس لئے بھی بنایا کہ سوشل میڈیا پہ کیا چیزیں آ رہی ہیں یہ ایسی چیزیں جو سیریس باتیں ہیں جو کسی ویکتی یا سمودائے سے چھوٹی ہیں وہ باتیں کم آ رہی ہیں سوشل میڈیا میں نفرت بھی فیلائی جا رہی ہیں ایک دوسرے کے سامنے لوگوں کو ہڑا کیا جا رہا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم صحیح بات سچی بات کریں اور ان لوگوں کی بات ہم بتائیں جو لوگ سوچکر کمیٹی سے ہیں اور وہ لڑکیاں اور اورتیں جیسے ہم نے دو ہماری جو چھوٹی فلم بھی ہم نے ویڈیوز بنایا تھے تو آج انیتا ہے اس کا پریمیر جب پورا ہوگا اس کا ہم ویڈیو ہے وہ میں اس کو پریمیر کریں گے جو لوگ ساتھی پتہ ہے کہ اس میں جو یہ جو منایا گیا اس کے پیچھے اتحاس ہے اور امریکہ سے جو کپڑے کی ملوں میں کام کرنے اور والی عورتوں نے ویڈیو کیا تھا تو یہ جو ہماری عورتیں ہیں جو صفائی کام میں ہیں یا سوچتہ کے کام میں لگی ہوئی ہیں یہ عورتیں کب ویڈیو کریں گی میں یہ بھی سوال سب کے بیٹھے رکھنا چاہتی ہوں ضروری ہے کیونکہ یہ گندگی سے باہر اٹھنا بہت ضروری ہے تو یہ جو ہمارا کیمپین ہے ہے اس کے تحت ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں ان عورتوں کے بھی کچھ سپنے ہیں ان عورتوں کے بھی کچھ امیدیں ہیں ان عورتوں کا بھی ایک جیون ہے پریہ سنیتا راجدی تو یہ ضروری ہے ہم ایسی بچیوں کو مدد کر پائیں جو بچیاں آگے پڑھنا چاہتی ہیں تو اس آج کے مادیم سے ہم ان بچیوں کی پڑھائی کے لئے ہم فنڈ کر رہے ہیں تو ہم ان کی پڑھائی میں ہم سیئو کر پائیں اور ہماری ویب سائٹ جو ہے wave.net.org wave.net.in اگر آپ اگر آپ اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پہ کونٹیکٹ بھی ہے ویب سائٹ اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ آگے بڑھاتے رہے لوگوں کا سیوگ ملے گا تو سب کچھ پاسیبل نریحان ہم لوگ نے تقریباً دس زلے اس میں لیے ہیں جن میں ہم لوگوں نے کافی قریب جا کے اور میں خود بھی گیا تھا کچھ جگہوں پہ اور ان لوگوں کی جو اسٹرگلز تھے اس کو ہم لوگوں نے ریکارڈ بھی کیا ہے کچھ فوٹوز بھی ہیں کچھ پوڈکاسٹ ہوں گے کچھ سٹوریز ہوں گی تو ان کے مادیم سے ہم یہ آپ لوگوں کو ٹائم ٹائم کچھ اور بھی fb lives ہوں گے کچھ اور نئے نئے لوگوں کے ساتھ ہوں گے اسٹمدائی کی لوگوں کے ساتھ ہوں گے وہ ہی بتانا چاہ رہے تھے کہ جو نیکسٹ fb live ہے تیرا تاریخو جو بھاشا سنگھ جنہوں نے عددرش بھارت نام کی کتاب لکھی ہے جو پورے بھارت میں انہوں نے بھرمن کر کے میلڈ ہونے کی پرتھا پر کتاب لکھی ہے ان کے ساتھ ہماری باتشیت ہونے والی ہے تو جب بھاشا سنگھ کے وہ آئیں گی ہمارے بیچ میں پھر ہم آنگی کڑلک ہے جو ایک پروفیسر ہے پی ایج ڈی کری ہے انہوں نے بومبے سے ہے جوتی چان چوہان بہت اچھی اچھی سنگر ہے بومبے سے وہ بھی گانے بھی گائیں گی اور باتشیت بھی کریں گی شرمشتہ سولنگ کی بڑودہ سے ہیں اور آنند میں پڑھاتی ہیں MSW کی ایسوسیئٹ پروفیسر ہیں تو وہ بھی ہمارے بیچ میں آئیں گی دیپ مالا ہماری ساتھی نیشہ ہے جو پونے سے ہیں نیشہ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں اکرانسی جوتی سنستہ کے ساتھ جڑ کے اور مالتی جو ہم نے ہماری ساتھی ہیں اور پریتی پریتی ناکپور سے ہیں اور پریتی بھی اپنے پتی پردیپ کے ساتھ مل کے بہت اچھا امدہ کام کر رہی ہیں ایک سکول بھی چلا رہی ہیں بچوں کے لیے سچکار کمیدی کے تو بہت ساری چیزیں اس ابھیان کے تحت ہونے والی ہے اور آپ پلیز آپ لوگ ہمیں سیوگ کریے ہمیں بہت اچھا لگے گا اگر آپ اس آندولن کے ساتھ جوڑیں گے اور ہماری لڑکیوں کو اور ہماری بیٹیوں کو سیوگ کریں گے آپ لوگ سیوگ ہر طرح سے امپورٹنٹ کمبیرتہ سے آپ اس چیز کو سمجھ کے سمودائی کے ساتھ بھی آپ سیوگ کریے اور ان لوگ کو آگے پڑھنے کے لیے اپنا یوگ دانگ دیجئے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا سب سے زیادہ اس کے لیے جو میں کریٹ دینا چاہوں گا وہ منجلہ فردیب جی اس کو اسٹارٹ جو ایک فیس بنایا جنہوں نے کوشش کری کہ آگے لانے کی کہ ہم اس سمودائی کو آگے لائیں اور اس میں ہم سب نے ان کا ساتھ دیا تو ان کو میں بہت بہت شکریہ کہنا چاہوں گا اس کے لیے اور جو ہماری ٹیم ہے جس میں جو سورب جی ہیں اروت جی ہیں ڈیویانگی جی ہیں ڈیپ مالا جی جو کہ اسی سمودائی سے تعلق رکھتی ہیں مالتی جی وہ بھی اسی سمودائی سے ہیں ان لوگ نے انوکرتی ہیں یمنا ہینگم یہ ہماری جو ٹیم ہیں ان لوگ نے بہت صحیح کیا ہمارا اور ابھی بھی وہ لوگ لگے ہوئے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں پوٹو سٹوریز ہوں گی بہت ساری شکریہ میں کہنا چاہوں گا ان لوگ کو اور آپ لوگ بس ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہم آگے بھی کام کرتے رہیں گے اس طرح سے اور ابھی ہم جو آج کی فلم ہے اس کو ہم اس کا بھی پریمیر کریں گے تو پلیز آپ ویٹ کریے چھوٹی سی فلم ہے انیتہ کے بارے تینکیو سو مچ تینکیو انجلہ جی اور آپ لوگ بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جوڑے پر آپ ابھی رہیے ابھی ہمارا ساتھی جی جی سورب پلیز آجای بیقید آجای آجای آجا 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 موسیقی 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 اب چھوڑا چھوڑا بچن کے بند با ہم نے کھلال باتا ہم جاتنے کی گھری کہا ہے یہ میرچہ توڑے کا وجہ سے نہیں خو جا ہاں دو تین دن ممی کر لیا کہ دو تین دن میرچہ توڑوا دا اکراباد پھر چل جیا اسکول کہاں پڑھائی دونوں کرے لوں ساتھے کہاں دیکھتا ہے بیلاتوں کے اچھا سے پڑھائی کی ٹائم میل جالا پڑھائی کی ٹائم تو وہ دو تین دن ممی کر لیا 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 تنی چھوڑوا دا تو چلیên ہیں انہا اسکول ہنی جاہای لیا گیے یہ تائی کون دיכت باتے گھر میں اکرا علیٰ وجک ص Quit have ہاں ممی سنو لے ل bodies ان دو تین کو سمو ہٹے ہائی ڈبھرے کی جارہ ت strengthening اس چلیцы ہanderہی کے لیا 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 کھا zas ر کب資 جمع راہ پڑھائی کا پھائی کر دیوٹی نہیں خЁڑا کھلا کھڑا را کام بند کھل پہ کام نکی ملہ پاپا گھرے ہی رہا جاتا ہوں تو کام نیکے ہو پاہا تو پیسہ نیکے جوٹ پاہا تاب ایسی مومی تھوڑا پرابلم میں پھر جاری انتا کہے لاغے لین تاب ایسی چلی آئینا جا کام کرے کھاتے کام سوچے لو پر جیسے بیے پڑھا تڑھو تو کچھ سوچ لے بڑھو کہ ہم کے پڑھائی کر کے کچھ بڑھنے کے با ابھی تک تاہم ایر کو ہاتھ رنیا کہ پڑھا ہم تو مومی پڑھا والنا سوچتے لین اپنے جب اپنے من سے ہمیں ایڈمیشن کروئی نہیں ہاں مومی کہتے لے ان کے ایتنا انٹر ہوگا بس کرا ہم کہنے کہ نا بھی ہم پڑھا ہم تو مومی کہتے لے ان کی بس بیے کو گھرے کے مان بڑھا تو بیے کھو کے اب چھوڑ دیا پڑھائی اور مومی آنگے کہتنے کہ ان پڑھے کے کئیسے کچھ آنگے بڑھے کچھ سوچیں ہم کا دیکت با مومی کے کار ہے مومی کے دیکت باکی انہی آس پاس میں کئی نکھجک اسکول نہیں کھے کالج نہیں کھے دور جائے کھے پڑی محمد آباد اکونوشن سادھان نہیں کھے اور کوئی ہم کی لے کے جائے والا نہیں کھے اکیلا ہم بانی اور ممی چھوڑا لنے کین چاہاں سادھی پڑھا باتے دیدی کو ایسر تو سواتے انگی کچھ کام کر کے سادھی کا تیاری کر لے والجی تو تو کھا سوچے لوں بانا کچھ سپنا تاپنا خاتے دیکھ لے ہوئی پونا کہ ہم پڑھ کے چاہے کونو بی گن سکھ کے ہائی چیز کارل چاہا تے نی آبان جیوان کھا تی تو کچھ ایسر سوچ با کاتو ہاں دیدی ابھیوتنا تو چھوٹے نا ہم گی گھر کھاتی گھر سے ملے لکہ ہم سوچ کچھ آنگیں بڑھے اگر پڑھای ہمار آنگیں بڑھ جائی تا ہم کچھ سوچ لے رہتی اب انٹریپ پڑھا کے بیے پڑھات نہیں کھن جا اب جب جسٹی سے ہم پڑھا تے نی ممی یہ سارت کے قدمت دور میں پڑھائی رہی ہے یہی بہت کی طرح کھلا ہوں گھر کے چیزوں میں تھا میں نے جائے پاکہ کئی کسی تک جائے تو ممی پاپا کیا کئی سنو در ہے ممی پاپا کے در کے بات نا ممی پاپا باشی چلا نجا کہ رہتا بھر مے آپن جیوان بھر مے ہم سا دی کرے گا موسیقا 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 موسیقا